ہمیں نہیں ملتا جوب ہوتی ہے یونیورسٹی ہوتی ہے اور بھی کافی ساری مصرفیات ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جب فری ٹائم مل جاتے تو کوشش کر دوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناو اور آپ لوگوں انفرمیشن دے دوں اچھا تو آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل تو دیکھا ہوگا دوبائی کا ویزا آن آرائیول ہے پاکستان کیلئے یہ نالج کسی کے پاس نہیں ہے نہ کسی نے دی ہے کچھ لوگوں کے پاس ہوگی افکرس مگر انہوں نے دی نہیں ہے میں نے کبھی بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا گئے یوٹیوب چینل میں کہیں پہ بھی کسی کو نالج ہو ویل آپ کو دوبائی کا ویزا آن آرائیول کیسے مل سکتا ہے اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس یا یوکے کا یا یورپین کنٹریز کا جیسے جرمنی فرانس جو 26 کا یورپین کنٹریز ہے ان میں سے کسی کنٹریز کا ویزا ہو یا آپ کے پاس امریکہ کا ویزا ہو یہ شرط ہے ان میں سے آپ کے پاس کسی گنگریز کا بھی ویزا ہو اور آپ کے پاس ریٹن فلائٹ وہ پاکستان جانی کی تو آپ لوگوں کو ویزا ہونا رہا ہے وہ بھی only 48 درہ میں sorry 63 درہ میں میرے پاس ان کے ڈاکومنٹس ہیں میں نے دو مرتبہ یہ ویزا گیٹ کیا ہے میں انڈ دی انڈ یہ آپ لوگوں کو پروف اٹیچ کر کے پیچر آپ کو دکھا دوں گا کہ مجھے کیسے ویزا ملا تھا اور آپ دیکھ ستے ہیں sorry انڈ دی انڈ اس پیپر میں جو میں نے اپلوڈ کروں گا اور یہ میں نے ایک مرتبہ میں آ رہا تھا اور نیدر لینڈ جا رہا تھا پاکستان سے میں sorry میں اسلام بات جا رہا تھا نیدر لینڈ سے میں جب دوبائی ائرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے اور میری روال ڈچ ائر لائن میں فلائٹ تھی تو میرا لگے جنہوں نے کیونکہ اس کی فلائٹ پاکستان نہیں جاتی تو میرا لگے جنہوں نے ادھر ہی ڈسپیچ کر دیا اور میں تو باہر جا نہیں سکتا تھا میرے پاس ویزا نہیں تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ٹرائی کرلوں کہ آپ کو تو ویزا دے دے میں چلا گیا میں نے کہا کہ میں جرمنی سے آئے ہوں اور نیدر لینڈ کا نہیں بتایا تھا کیونکہ میں جرمنی سے ویزا لگا ہوا تھا مگر میں روال ڈچ ائر لائن میں گیا تھا نیدر لینڈ سے میری امیگریشن وہاں سے ہوئی تھی میں نے ان سے کو بولا تھا میں جرمنی سے آئے ہوں میں پاکستان جا رہا ہوں ایسر میری لگج بہر ہے میں نے باہر جا نے کہا resurrection باہر تو آپ نہیں جاتے میں نے کہا تو پہر میں باہر لگج کیسے لگا اس نے کہا لگگری آئے ہوا اپلائی کرو میں نے کہا کیا اس نے کہا آپ ویزا آئے ہوا اپلائی کر سکتے ہو میں نے کہا اپلائی کر دو چلا جوں گے میرے کافی سارے دوستے میں آلڈی ساتھ ساتھ دوبائی میں رہ چک lanç Main C73 dramaپاروں میں نے پی گیا اسی ٹیم 48 آور کا ویزا انہوں نے ایشو کروایا کیونکہ میرے فلائٹ میں 36 آور کا سٹے تھا تو 48 آور کا انہوں نے اگر آپ کی سٹے جتنی زیادہ ہوگی آپ کو 72 آور کا یہ لوگ چارج کرتے ہیں 126 درم اور اگر اسے زیادہ آپ کو چاہیے تو 350 درم چارج کرتے ہیں مہینے کا 15 days to up to 1 month آپ کو ویزا جائے تو 350 چارج کرتے ہیں تو کافی سوال لوگوں کو یہ نولیج نہیں ہے اس کے بارے میں بہت بیسٹ ہے اگر آپ کی فلائٹ ہے پاکستان کی اور آپ دوبائی میں دو دن کا سٹے ڈال دو دن بہت ہے دوبائی گومنے کے لیے آپ وہاں پہ کافی شاپنگ کر سکتے ہیں وہ کافی ایکسپلور کر سکتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو یورپین کانٹریز آسٹریلیا کینیڈا اوہرہ میں رہتے ہیں کینیڈا کے لیے بھی اپورٹنیٹی ہے آسٹریلیا کے لیے بھی ہے جن کے پاس یہ ریزیڈنس ویزے ہیں ویزٹ ویزا نہیں ریزیڈنس کی جو ویزے ہیں وہ بہت سانی وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ویزا آن آریول گیٹ کر سکتے ہیں تو کافی لوگوں کو یہ انفرمیشن نہیں تھی انہوں نے اوفیشلی انڈیا کا اناؤنس کیا ہے مگر یہ پاکستان کو بھی دے دیتے ہیں مجھے خود دو مرتبہ ویزا ملائے ایک 2019 میں ملائے تھا ایک جنوری 2020 میں ملائے وہ دونوں میں آپ کو اس ویڈیو ایک انڈ میں آپ دیکھیں میں اس کی پیچر ڈال کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا سو امید ہے کہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اور جن میں آپ کو کافی ایکسرا نولیج ملے گی اور آپ ان کا ویٹ کرتے رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو کسی بھی ویڈیو کی انفرمیشن چاہیے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو بنا بتاؤں گا ملیشیا کے بارے میں ملیشیا کے ویزا پاکستان کے لئے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیسے ملتا ہے اور اس کی چارجز کیا ہیں اور کتنی ڈیوریشن میں مل جاتا ہے سو سٹے ٹیون ویڈیو فور ملیشیا سو امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کریں گے اور لوگوں کو یہ انفرمیشن جیسے میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروا اور لوگ آپ لوگ بھی پروائیڈ کریں گے اور میری ویڈیو سہتے سے زیادہ شیئر کریں گے اور مجھے اور موٹیویٹ کریں گے اور ویڈیو پنزید بنانے میں میں فیس بک میں ٹریول پیج بناوں گا جس میں اس میں تو میں یوٹیوب چینل میں جس انفرمیشن دوں گا اس میں میں باقیدہ ویڈیو بناوں گا آپ کو کانٹریز ایکسپلور کر کے دیکھاؤں گا اور میرا پلان ہے کہ کافی یورپین کانٹریز کو ایکسپلور کروں اور جیپان جاؤں جیپان کی بھی ویڈیوز آپ لوگوں دیکھاؤں گا اور ویزا انفرمیشن دے دوں سو امید ہے کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور میری اور ویڈیو بھی لوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو اور امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے سٹے ٹیون